آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جے ایس ایسی سی جی ایل میں شاملی نساب مرزا اسدللہ خان غالب اور ان کے غزل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ مرزا اسدللہ خان غالب کے بارے میں کچھ نکات کو دیکھیں گے اس کے بعد ان کی غزل کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو مرزا اسدللہ خان غالب غالب کا نام اسدللہ خان اور عرفیت مرزا نوشہ تھی غالب کا نام کیا تھا غالب کا اسل نام اسدللہ خان اور عرفیت یعنی وہ کس اور نام سے بھی جانے جاتے تھے وہ کس نام سے جانے جاتے تھے مرزا نوشہ وہ مرزا نوشہ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے اگر آپ کو اگزام میں پوچھ دیا جائے کہ غالب کی عرفیت کیا تھی غالب اور کس نام سے جانا جاتا تھا تو آپ مرزا نوشا بتا سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے ابتداء میں اصد تخلص کرتے تھے غالب ابتداء میں تخلص کیا کرتے تھے غالب ابتداء میں تخلص اصد کا استعمال کرتے تھے کیا اصد لیکن جب غالب نے یہ سنا کہ کوئی اور شاعر اصد تخلص اختیار کرتا ہے اصد تخلص لکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے یعنی خود کو دوسرے شاعر سے ممتاز کرنے کے لیے الگ کرنے کے لیے غالب تخلص اختیار کرنے لگا شروع میں کیا استعمال کرتے تھے اصد لیکن غالب کو پتا شلا کہ اصد کوئی اور استعمال کرتا ہے تو انہوں نے غالب استعمال کرنا شروع کر دیا اب دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کو غالب کی پیدائش غالب کی پیدائش کیا ہے 27 دسمبر 1797 کو کہاں پیدا ہوئے تھے آگرہ میں پیدا ہوئے تھے مرزا غالب 27 دسمبر 1797 میں کہاں پیدا ہوئے آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی پیدائش اور وفات یہ دونہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے پیدائش اور وفات یہ دونوں پوچھے جاتے ہیں اس لئے پیدائش اور وفات دونوں چیزوں کو ارت لینا ہے وفات کیا ہے ان کی وفات کب ہوئی تھی اور وفات کہاں ہوئی تھی یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے وفات کب ہوئی تھی پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو کہاں ہوئی ہے دہلی میں غالب کی وفات کہاں ہوئی ہے پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو دہلی میں ان کی وفات ہوئی ہے اور دفن کہاں ہوئے تھے مدفون کہاں ہوئے تھے اور حضرت نظام الدین میں یہ مدفون ہوئے اگلا پوائنٹ ہے غالب کے والد کا نام غالب کے والد کا نام کیا تھا غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دلہا تھی غالب کے والد کا نام کیا تھا عبداللہ بیگ اور وہ کس نام سے جانے جاتے تھے مرزا دلہا کے نام سے بھی وہ جانے جاتے تھے عرفیت کا مطلب وہ کس اور نام سے بھی جانے جاتے تھے غالب کے دادا کا نام غالب کے دادا کا نام کیا تھا غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا غالب کے دادا کا نام کیا تھا فوقان بیگ تھا یہ غالب کا دادا کا نام غالب کا سلسلہ نصب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں غالب کا سلسلہ نصب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے اگلا پوائنٹ ہے غالب کے بھائی غالب کے بھائی غالب کے دو بھائی تھے غالب یہ دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا کیا نام تھا دوسرے بھائی کا نام غالب دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا یہ ایسے پوائنٹ ہے میں نے غالب کے مارے میں جتنے بھی ایمپورٹن پوائنٹ ہو سکتے ہیں ایزام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کو لکھ لیا ہے آپ کو میرے خیال میں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بارے میں انہی چیزوں سے انہی نکاس سے انہی پوائنٹ سے کوششن آئے گا نیسٹ پوائنٹ ہے اٹھارہ سو ایک اسوی میں جب غالب کی عمر محس چار سال تھی کتنی عمر تھی محس چار سال تھی گولی لگنے سے والد کا انتقال ہو گیا تھا کن کا انتقال ہوا تھا والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وقت غالب کی عمر کتنی تھی محس چار سال کی تھی تب غالب کا تب والد کا انتقال ہو گیا تھا اٹھارہ سو ایک اسوی میں جب غالب کی عمر چار سال کی تھی تو والد صاحب کو گولی لگنے سے وفات ہو گئی تھی انتقال ہو گیا تھا اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں غالب کے چچا کا نام غالب کے چچا کا نام کیا تھا مرزا نصر اللہ بیغ غالب کے چچا کا نام کیا تھا مرزا نصر اللہ بیغ اگلا پوائنٹ ہے اٹھارہ سو چھے اسوی میں جب غالب کی عمر نو سال تھی چچا نصر اللہ بیغ بھی وفات پا گئے کب وفات پا گئے تھے اٹھارہ سو چھے اسری میں جب غالب کی عمر نو سال تھی تو چچا نصراللہ بیگ بھی وفات پا گئے تھے جو غالب کی تربیت کر رہے تھے نیسٹ پوائنٹ ہے فارسی زبان کی تعلیم فارسی زبان کی تعلیم غالب نے کس سے حاصل کی تھی عبدالسامد سے حاصل کی تھی جس کا اصل نام کیا تھا ہرمز جس کا اصل نام ہرمز تھا اگر پوچھا جائے گا کہ فارسی زبان کی تعلیم غالب نے کس سے حاصل کی تھی اس استاد کا نام بتائیے اپشن الگ الگ دے دیا جائے گا تو آپ کیا جواب چنیں گے کیا جواب سیلیک کریں گے عبدالسامد فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبدالسامد سے حاصل کی تھی اور اس کا اصل نام کیا تھا اس کا اصل نام کیا تھا ہرمز تھا اس کا اصل نام ہرمز تھا میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ بالکل کمپلیٹلی سمجھ گئے ہوں گے نیسٹ ہے غالب کی شادی غالب کی شادی کسی ہی ہوئی تھی وائف کا نام کیا تھا بیگم کا نام کیا تھا امراو بیگم غالب کی شادی جن سے ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا امراو بیگم امراو بیگم سے غالب کی شادی ہوئی تھی اگلا پوائنٹ ہے غالب نے دہلی کا سفر اٹھارہ سو بارہ اسوی میں کیا تھا غالب نے دہلی کا سفر کب کیا تھا اٹھارہ سو بارہ اسوی میں اٹھارہ سو بارہ اسوی میں دہلی کا سفر کیا تھا میں نے ہر پوائنٹ کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اگزام کے لحاظ سے جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جو زیادہ محتوپن ہے ان کو میں نے لکھا ہے اس کو میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے آپ کو مزید میرے خیال میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنگیے اور اس کو لکھئے اس کی پریکٹس کیجئے یہ سب سے کوششن آ سکتا ہے نیست کوششن ہے انگریزی حکومت سے غالب کو سات سو روپے سالانہ ملتے تھے انگریزی حکومت سے غالب کو کتنا روپے ملتا تھا سالانہ سات سو روپے سالانہ ان کو ملتا تھا غالب کے مخلص دوست ان کا نام کیا تھا غالب کے ایک مخلص دوست تھے ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا پذل حق ان کا نام کیا تھا غالب کے مخلص دوست کا نام جو کلوز فرن تھا اس کا نام تھا پذل حق نیسٹ پوائنٹ ہے غالب کو ہیمانے ضریف کس نے کھا ہے غالب کو ہیمانے ضریف کس نے کھا ہے غالب کو ہیمانے ضریف کس نے کھا حالی نے غالب کو ہیمانے ضریف کس نے کھا حالی نے غالب کو ہیمانے ضریف کھا ہے اب غالب کے جو اشعار ہیں جو غزل ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھیں گے بہت ہی امدہ اور بہترین شعر ہیں بہت ہی بہترین اشعار ہیں تشریح بھی بہت آسان ہیں آپ غور سے سنیے ہر شعر کی تشریح کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے جہاں تک مجھے امید ہے انشاءاللہ پہلا شعر کچھ اس طرح سے ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دل نادا نادا نادان دل نادا یہاں شعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اپنے دل سے مخاطب ہے اور شعر فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے نادان دل تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے اتنا درد کیوں ہے تجھے اتنی تڑپ کیوں ہے اور جو یہ درد ہے اس درد کی وجہ کیا ہے اس درد کی دوا کیا ہے آخر اس درد کی کوئی دوا بھی ہے یا نہیں یہاں پہ شعر یہ کہنا چاہتے ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اے دل تجھے اتنی تڑپ اتنا درد کیوں ہو رہا ہے آخر اس درد کی وجہ کیا ہے اور کوئی دوا بھی ہے یا نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے اگلا شیر ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یہاں بھی شائر اللہ رب العالمین سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے ملنے کے مشتاق ہیں خواہش مند ہیں میری تڑپ ہے میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ان سے ملنے کا مشتاق رہوں خواہش مند ہوں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ ہے کہ وہ بیزار ہے میری محبت کو وہ سمجھ نہیں رہی ہے میرے پیار کو وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ بیزار ہیں آخر اے الہی کی ماجرہ کیا ہے اتنی محبت اتنے پیار کے باوجود وہ مجھ سے بیزار ہے میری محبت کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو اس کا یہ مفہوم ہے اگلا پوائنٹ ہے اگلا شیر ہے میں بھی موہمے زبان رکھتا ہوں کیا ہے میں بھی موہمے زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعہ کیا ہے مدعہ مسئلہ اس شیر کا مفہوم کیا ہے میں بھی موہمے زبان رکھتا ہوں یہاں پہ شائر کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنے موہمے زبان رکھتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے کہوں تم سے کچھ باتیں کروں تم میری باتوں کو سنو لیکن کبھی پوچھو تو سہی کہ میں کس حال میں ہوں میری حالت کیسی ہے کبھی مجھ سے پوچھو تو سہی میں اس کو جواب دوں میں اپنے حال کے بارے میں بتاؤں میں اپنی چاہت کے بارے میں بتاؤں میں بھی تم سے بات کرنے کے لئے بے چین اور بے قرار ہوں تم مجھ سے کبھی پوچھو تو سہی میری حالت کیا ہے کبھی جانو تو سہی میرا مسئلہ کیا ہے کبھی سمجھو تو سہی یہ شائر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں اگلا شعر ہے جبکہ تجھ بین جبکہ تجھ بین جبکہ تجھ بین نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے یہاں شائر اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے خدا تیرے بین تیرے بین تو اس دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود ہی نہیں ہے ہر چیز آپ کی وجہ سے ہے لیکن اس دنیا میں یہ ہنگامہ پھر کیا ہے یہ اس شعر کا مفہوم ہے میں جہاں آج پھر lazım یہ لیکن اگلا شعر ہے یہ پری چہرہ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمز و عشوہ وہ ادا کیا ہے غمز و عشوہ یہ نازو نخرے کو کہتے ہیں یہاں پہ شائر کہتے ہیں کہ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں یعنی اتنی خوبصورت لوگ کہاں سے آئے ہیں اتنی خوبصورت یہ کیسے ہیں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ان کے جو نازو نخرے ہیں کیا ان کا کوئی مولی نہیں ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں اتنی خوبصورت لوگ کہاں سے آئے ہیں اور ان کے جو نازو نخرے ہیں کیا ان کا کوئی مولی نہیں ہے یہ اس کا مفہوم ہے اگلا شیر ہے شکنزلف امبری کیوں ہے نگہ چشم سرمہ سار کیا ہے یہاں پہ شائر کہنا چاہتے ہیں کہ خوشبودار بال اور ایسی سیاہ آنکھیں جو دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے ایسے مانند ہیں جیسے سرمہ کی ہیں سرمہ کی طرح سیاہ دیکھنے میں لگتا ہے تو شائر یہاں پہ آنکھوں اور بال کی تعریف کر رہے ہیں اگلا شعر ہے سبزہ وگل کہاں سے آئے عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے یہاں پہ شائر دنیا میں موجود کچھ خصوصیات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سبزہ وگل کہاں سے آئے یہ جو اس طرح سبز و شاداب فول ہیں گلاب ہیں یہ جو بادل ہے وہ کہاں سے آئے یہ کیا چیز ہے یعنی اس کے بنانے والے اس کا خالق یہ سب کون ہے اللہ رب العالمین ہے اگلا شعر ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتی وفا کیا ہے یہاں پہ شائر کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں شائر اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی امید ہے میں ان سے وفا کی امید رکھتا ہوں جو لفظ وفا کے بارے میں جانتی نہیں ہے لفظ وفا کیا چیز ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ان سے وفا کی امید رکھے ہوئے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ وفا کیا چیز ہے تو شاعر محبوب سے محبوب کے بارے میں کہا رہے ہیں کہ میں جس محبوب سے اپنے محبوب سے وفا کی امید لگائے بیٹھا ہوں ان سے میں وفا کی امید رکھتا ہوں لیکن ان کو تو لفظ وفا کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے وہ لفظ وفا کے بارے میں جانتی نہیں ہے کہ وفا کیا چیز ہے تو اس شعر کا یہ مفہوم ہے بہت ہی آسان مفہوم ہے اگلا شعر ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں اس کی تشریف اس طرح سے ہے شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بھلا کروگے تو بھلا ہوگا اگر دنیا میں کسی انسان سے بھلائی کروگے کسی انسان کے لئے بھلا چاہوگے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ایک درویش کی بھی یہی صدا ہے یہی آواز ہے کہ بھلا کرو تو بھلا ہوگا صدا منس آواز یعنی ایک درویش یہی چاہتا ہے کہ دوسروں کی بھلا کرو آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوگا یہ اس کا مفہوم ہے اگلا شعر ہے جان تم پر نصار کرتا ہوں کیا ہے جان تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لئے اپنی جان دے سکتا ہوں میں محبوب کے لئے ہر وقت حاضر ہوں میں ان کے لئے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں میں اس کے لئے اپنے آپ کو سیکریفائز کر سکتا ہوں یعنی میں محبوب کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں ہر چیز کر سکتا ہوں دعا تو ایک معمولی سی چیز ہے میں دعا کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ دعا کیا چیز ہے ان کی محبت کو بتانے کے لئے دعا ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن ان کے لئے میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں میری جان ان کے لئے حاضر ہے یہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں جان تم پہ نصار کرتا ہوں میں اپنے جان بھی تم کو دینے کے لئے تیار ہوں میری جان ہمیشہ تمہارے لئے حاضر ہے میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے میں دعا کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ دعا کیا ہے دعا میں کیا کرو تمہارے لئے بس میری جان تمہارے لئے حاضر ہے یہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں نصار کرنا قربان کرنا آخر شعر ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے یہاں شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں غالب اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب یعنی میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اگر میں مفت میں مل رہا ہوں اگر میں مفت میں تم کو مل رہا ہوں تو اس کو لینے میں برا ہی کیا ہے شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب یعنی جس چیز کی اگر کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے تو اس کو بھی انسان اگر مفت میں اگر کسی انسان کو مفت میں مل جاتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں خالب کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میں کسی لائق نہیں ہوں پھر بھی اگر میں تجھے مفت میں مل رہا ہوں تو اس میں برا کیا ہے اس کو لینے میں برائی کیا ہے اسے لے لو یہاں پہ یہ شاعر کہنا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سبھی اشعار کو آپ نے سمجھا ہوگا بہترین طریقے سے اچھے سے سمجھ گیا ہوگا اگر کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی طرح کا کوئی فائدہ ہو رہا تو آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ